سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی فضیلت کے زمن میں بہت ساری احادیث آتی ہیں ان میں سے چند ایک احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں ان کو بہوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا ہر چیز کا ایک دل ہے وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے وَمَنْ قَرَأَ يَاسِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالی اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا تو اب ثواب لکھے گا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ یاسین پڑھیں اور کہیں میں نے دس قرآن پڑھ لیے یہ ثواب کی حیثیت کی بات ہو رہی ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب فضائر القرآن باب ما جاء فی فضل یاسین حدیث نمبر 2887 علاوہ عزیز کو امام دارمی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں اسی طرح حدیث نمبر 3416 حضرت امام عبد الرزاق اس کو المصنف عبد الرزاق میں روایت کرتے ہیں امام بحقی شعب العیمان میں اسی طرح امام منظریت ترغیب و ترہیب میں ایک اور روایت الزمن میں جو آتی ہے وہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا یاسین علا موتاکم اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو تو سورہ یاسین مردوں کے پاس پڑھنا یہ سنت بھی ہے حدیث میں بھی آتا ہے تو اب جن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے وہ بہت ہی مستنت حدیث کی کتابیں ہیں یہ روایت صحہ ستہ کے درجے کی روایت ہے اسے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے اپنی اس سنن میں کتاب الجنائز میں باپ قراءت عند المیت اس میں حدیث نمبر 3121 علاوہ ازین اس کو ابن ماجہ اپنی اس سنن میں روایت کرتے ہیں کتاب الجنائز میں باپ قائم کیا ہے ماجہ فیما یقال عند المریض اذا حضر حدیث نمبر 1448 اس کو امام نسائی سنن القبرہ میں روایت کرتے ہیں اسی طرح اس کو امام احمد بن حمل المسنت امام احمد میں روایت کرتے ہیں امام حاکم المستدرق میں روایت کرتے ہیں ابن ابی شہبہ المسنف میں روایت کرتے ہیں کتاب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ احسین پڑھا کرو تو بہرحال یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں یہ بات مل جاتی ہے تو اگر کوئی اس قسم کا احتمام کرتا ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہے اچھا اب علاوہ آزیں ایک اور روایت دیکھتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ یاسین فی لیلت ابتغاء وجہ اللہ غفرالہو تو جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے وہ سورہ یاسین ایک رات میں مکمل تلاوت کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی یہ خاص کرم فرماتا ہے اس شخص پر جو سورہ یاسین کو ایک رات میں مکمل تلاوت کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے تو اس کا رات میں پڑھنے کا احتمام بھی کرنا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد بے شک آپ جہاں سورة الملک پڑھتے ہیں وہ سورہ یاسین بھی تلاوت کریں اس روایت کو امام دارمی نے روایت کیا اپنی اس سنن میں کتاب وضائل القرآن میں حدیث نمبر 3415 اسی طرح یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2578 اسی طرح اس کو امام طبرانی اپنی المعجم الاوسط میں امام بحقی شعب الایمان میں امام منظریت ترغیب بدترغیب میں بھی اسے روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات سورہ یاسین تلاوت کی اسے بخش دیا جاتا ہے اس روایت کو امام منظری نے اترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 1100 وما علینا إلا البلاغ